السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے موبائل فون کی بیٹری کو صحیح طریقے سے چارج کر سکتے ہیں آپ کے لئے یہ بات عجیب ہوگی کہ موبائل کو صحیح یا غلط طریقے سے چارج کرنا کیا ہوگا پانچ ایسی گلتی ہیں جو کہ ہمارے موبائل کی بیٹری کے ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں پانچمیں گلتی ہم میں سے تقریباً ہر کوئی ہی کرتا ہے السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ اپنے موبائل کو کس طرح سے صحیح طریقے سے چارج کر سکتے ہیں آپ کے لئے یہ بات شاہد عجیب ہوگی کہ موبائل کو صحیح طریقے سے چارج کرنا کیا ہوگا موبائل فون کو چارج کرتے ہوئے اگر آپ یہ والی پانچ غلطیاں کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی موبائل کی بیٹری کو کم ہونے کا یا اس کی چارجنگ سپیڈ کم ہونے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے اور آپ کے موبائل کی بیٹری کی ہیلتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ابھی ہم جانتے ہیں کہ وہ پانچ غلطیاں کون سی ہیں تو نمبر فائی پہ ہے ہمیں اپنے موبائل کی بیٹری کو کتنا چارج کرنا چاہیے آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے موبائل کی بیٹری کو نہ تو 80% سے آباب چارج کریں اور نہ 20% سے کم چارج کریں یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی موبائل کی بیٹری کو لگتار فل چارج کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو موبائل کی بیٹری ہوتی ہے اس کی ٹائمنگ میں کمی آ سکتی ہے کیونکہ ہر بار آپ موبائل کی بیٹری کو فل چارج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بیٹری جو ہے اس کے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے نمبر فور پہ ہے موبائل فون کو ساری رات چارج کرنا تو کیا آپ میں سے ہر کوئی موبائل فون کو ساری رات چارج کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ موبائل فون کو فل نائٹ چارج کرتے ہیں تو جو پرانے فون تھے ان میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر آپ موبائل فون کو چارجنگ پر لگا کے رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ خراب ہو جاتی تھی جو ابھی لیٹسٹ موڈل یا لیٹسٹ موبائل آ رہے ہیں ان میں کولنگ سسٹم موجود ہوتا ہے لیکن اولڈ موبائل میں یہ والا فیچر موجود نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے موبائل کو ڈیلی بیسز پر جو ہے اگر آپ موبائل کو فول چارج کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بیٹری کے سائیکل جو ان وہ کم ہو جاتے ہیں نمبر تھری پہ ہے موبائل کیسنگ اگر آپ موبائل بیٹری کو چارج کرتے ہوئے موبائل پہ کور لگا کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ موبائل جب چارج ہوتا ہے تو چارج ہونے کے درمیان موبائل اکثر آپ نے دکھا ہوگا کہ گرم ہوتا ہے لیکن اگر کیسنگ اس کے اوپر موجود ہوگی اس سے کیا ہوگا کہ اس کی ہیٹ مزید بڑھے گی اور یہ بھی بیٹری کی لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی موبائل کو چارج کریں تو موبائل پر کور جو ان اس کو ہٹا لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے موبائل کی بیٹری جو ان وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ کا موبائل کم ہیٹ اپ ہوگا اور نمبر دو پہ جو پوائنٹ ہے اس میں خلقہ چارجر استعمال کرنا ہمیں ایسے تقریبا ہر کوئی تقریبا ٹچ موبائل ہی استعمال کرتا ہے اور بہت سارے لوگ میں پاس یہ ہوتا ہے کہ مہنگا موبائل ہوتا ہے پچاس ستر ہزار سے مہنگا موبائل ہوتا ہے تو چارجنگ جب کرتے ہیں تو بزار میں اگر ایک چارجر خراب ہو جائے دوسرا لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ چارجر حرکہ لے ہوتے ہیں دو تین سو کا چارجر لاکے اپنے موبائل کی بیٹری ٹائم میں جو ان اس کو کم کرتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے موبائل اگر ہمارے پاس اچھا موبائل ہے تو ہمیں موبائل اس کا اگر ہمارے پاس اچھا موبائل ہے تو اس کے لیے ہمیں چارجر بھی اچھا ہی استعمال کرنا ہے جو اچھا چارجر ہے وہ پندرہ سو دو ہزار کے درمیان مل جاتا ہے تو ہمیں اپنا پچاس سے ستر ہزار کا موبائل جو ان اس کو ہلکا چارجر یوز کر کے اس کی بیٹری کو خراب نہیں کرنا اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ ہمیں ہلکے چارجر سے جو نمو بجھنا چاہیے اور اپنے موبائل کے ساتھ جو چارجر ہوتا ہے وہی استعمال کرنا چاہیے یا پھر اگر نیو بھی لیتے ہیں تو لوگل چارجر نہیں لینا چاہیے بلکہ برینڈڈ چارجر ہی لینا چاہیے اور نمبر ون پہ ہے اگر آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو ساتھ ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب موبائل چارجنگ پہ ہو تو اس کو ساتھ یوز نہیں کرنا چاہیے اسے کیا ہوتا ہے کہ موبائل کی بیٹری ٹائنگ اس سے کم ہو سکتی ہے